موسیقی لیکن حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ احساس ہے اس شاعر کا جسے دنیا عدد جہور کانپوری کہتی ہے میں بہت محبتوں سے جناب جہور کو آواز دیتا ہوں کی تشریف مشاعرے کا معاملہ یہ ہے کہ جونئر سے مشاعرہ چلتا ہے سینئر پر ختم ہوتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ چونکہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنے پسندگیتہ شاعر کو سن کر اس لیے وہ مشاعرے کی ترتیب بدلنی پڑا رہی ہے رات بھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے کہا بھئی داد دیجئے داد دیجئے تعلی بجائیے اب یار میری بات سن لو اب اگر آپ بولتے رہو گو تو پھر ہم کیسے بولیں گے تو رات بھر لوگ یہ کہتے رہے کہ داد دیجئے تعلی بجائیے آپ ٹس سے مسنے ہوئے آپ کا جہاں جی چاہا وہاں آپ نے تعلی بجائی جہاں آپ کا جی چاہا داد دی آپ نے کہنے سے گنی دی وزیر تعلیم جب دیش آداد ہوا اور سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے مولانا ابو کلام آزاد تو ان سے ملنے کے لیے جوش ملی آبادی گئے ان کے دفتر سلی بھیجی کی جوش آیا ہے جوش کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بلا لینا چاہیے لیکن ساب دس منٹ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ گزر گئے تو پھر وہ نہیں بلایا جب انہیں تو جوش نے ایک پرچی پہ کچھ لکھا اور وچمین کو پکڑایا انہوں نے کہا کہ جب مولانا آئے تو دے دینا مولانا تھوڑی دیر کے بعد آئے کہاں جوش تھا لوگوں تو چلے گئے یہ پرچی دے گئے ہیں تو پرچی کھولی تو اس پرچی میں لکھا ہوا تھا جوش تھا بھی لکھا تھا کہ نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا دیکھیں اس پر بھی آپ چمکے نہیں اس شیر پر بھی آپ بلکل بہیسی اختیار کر رکھی آپ نے کیسے آپ کو جگایا جائے گا ایک بہت پرانے بہت بلکل نیالے بہت پرانے ایک استاد شاعر تھے اور ایک شاعرہ کی شگفتہ نسیم اکثر وہ مشاعرہ استاد جیت لیا کرتے تھے مشاعرہ اُلا دیا کرتے تھے شگفتہ نسیم نے کہا کہ صاحب بات تو تب ہے استاد کہ صرف ایک شیر پڑھو اور مشاعرہ اُڑ جائے تو ایک مشاعرہ میں استاد بیٹھتے تھے شگفتہ تھی تو استاد آئے انہوں نے یہ شرط بتائی کہ شگفتہ نہیں ہے شرط رکھی ہے تو میں ایک شیر پڑھوں گا تو انہوں نے شیر پڑھا کہ پچھتا رہا ہوں نفس دکھا کر حکیم کو پچھتا رہا ہوں اگر ذرا سے لگے تو بیدار ہوئی ہے آپ کی بیداری کے لئے سنا رہا ہوں پچھتا رہا ہوں نفس دکھا کر حکیم کو نسخے میں لکھ دیا ہے شگفتہ نسیم کو ذرا سے زندگی پہلے کروے مشاعرہ جو ہے زندگی کا نام ہے مشاعرہ خاموشی تو سننے کا نام نہیں ہے مشاعرہ شاعر کا شیر اور آپ کی داد اس تالمیل کا نام مشاعرہ ہے اب آپ بس اس کے بعد میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں سیدھے سیدھے شیر پڑھ رہا ہوں جیسے آپ کا ردد عمل چاہے وہ مجھ تک پہچائیں جام کوئی بول رہے ہیں تو ان سے کہو بول لو پوری طرح نہیں نہیں بول لو بیٹا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشاعرہ کیا ہے نوٹنکی کیا ہے تو نوٹنکی اور مشاعرے میں کیا فرقی ہے تو معلوم ہی ہونا چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو کیس مشاعرہ چل پائے گا اتنا ماحول بنا کے لائے تھا آپ مطبخ لگا دی کمال ہو گیا خیر بھی ادھر والوں نے کچھ امید ہو بولنا نہیں چاہیے داد مت دینا جام ساکی امام کی ہوگی جام ساکی امام کی ہوگی میری ہر بات کام کی ہوگی تیرے بچے ہیں تیرے بچے ہیں بچ زبان بہت تیری دولت حرام کی ہوگی جام ساکی امام کی ہوگی میری ہر بات ہر بات کام کی ہوگی تیرے بچے ہیں بچ زبان بہت تیری دولت حرام کی ہوگی اس سٹیج سے تمام موزز حضرات آپ کے شہر کے جا چکے ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ مجبوری بیٹھے ہیں تو اس لیے اس سٹیج کو نہیں دیکھنا آپ سے جو کچھ بھی ہے ہمارا سلسلہ آپ سے ہے جام ساکی امام کی ہوگی میری ہر بات کام کی ہوگی تیرے بچے ہیں بچ زبان بہت تیری دولت حرام کی ہوگی شیر پڑھ رہا ہوں کہ دھوپ کو آزما رہا ہوں جیسے جی چاہے آپ داد دیں دھوپ کو آزما رہا ہوں موم کا گھر بنا رہا ہوں دھوپ کو آزما رہا ہوں موم کا گھر بنا رہا ہوں اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنا کے آ رہا ہوں ہشبت بھائی آپ موجود ہیں مستقبل گھر میں آپ کا شکریہ دھوپ کو آزما رہا ہوں موم کا گھر بنا رہا ہوں اس کو لے کر گیا تھا باہا enhanced رہ کے محلوں میں کیوں ڑھانے ہیں رہ کے محلوں میں کیوں ڑھانے ہیں تیرا سب کچھ تو اسمان میں ہے رہ کے محلوں میں کیوں ڑھانے ہیں تیرا سب کچھ تو اسمان میں ہے اپنے لہجے کو نرم کر کے دیکھ تیری عزت تیری زبان میں ہے تیری عزت تیری زبان میں ہے جو لوگ اہلِ یقی کے یقی میں رہتے ہیں جو لوگ اہلِ یقی کے یقی میں رہتے ہیں ہمیں تلاش کرو ہم انہی میں رہتے ہیں سلام ہے آپ کی سماعتوں کو بہت اچھا سننے لگ گیا جو لوگ اہلِ یقی کے یقی میں رہتے ہیں ہمیں تلاش کرو ہم انہی میں رہتے ہیں جو غیر ہے مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم جو میرے ہیں وہ میری آستی میں رہتے ہیں جو غیر ہیں مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم جو میرے ہیں وہ میری آستی میں رہتے ہیں جو میرے ہیں وہ میری آستی میں رہتے ہیں بلندی پر پہنچ کر تم جو اترائے نہیں ہوتے بلندی پر پہنچ کر تم جو اترائے نہیں ہوتے تو یوں گردن جھکائے خاک پر آئے نہیں ہوتے بلندی پر پہنچ کر تم جو اترائے نہیں ہوتے بلندی پر پہنچ کر تم جو اترائے نہیں ہوتے تو یوں گردن جھکائے خاک پر آئے نہیں ہوتے بڑے لوگوں سے امید کرم رکھنا ہماقت ہے بڑے لوگوں سے امید کرم رکھنا ہماقت ہے بہت اونچے درختوں میں گھنے سائے نہیں ہوتی بڑے لوگوں سے امید کرم رکھنا ہماقت ہے بڑے صدر محترم کہ داد مجھے ملی ان کا شکریہ بڑے لوگوں سے امید کرم رکھنا ہماقت ہے بہت اونچے درختوں میں گھنے سائے نہیں ہوتے تم جو میرا دیا بجھاؤگے تم جو میرا دیا بجھاؤگے تو اندھیرے میں تم بھی آوگے تم جو میرا دیا بجھاؤگے تو اندھیرے میں تم بھی آوگے خوش پرندے بھی ہیں شکاری سے خوش پرندے بھی ہیں شکاری سے چینلو یہ خبر چلا ہوگے اچھا لگا زوردار تعلیہ بجا کر مجھے بتائیے خوش پرندے بھی ہیں خوش پرندے بھی ہیں شکاری سے چینلو یہ خبر چلا ہوگے تم تو خود ہر طرح سے داغی ہو تم تو خود ہر طرح سے داغی ہو تم کسے آئی نہ دکھاؤ گے تم تو خود ہر طرح سے داغی ہو تم تو خود ہر طرح سے داغی ہو تم کسے آئی نہ دکھاؤ گے تم کسے آئی نہ دکھاؤ گے یہ دیش نہ نفرت کے ببولوں سے چلے گا یہ دیش نہ نفرت کے ببولوں سے چلے گا یہ دیش نہ خنجر سے نہ شولوں سے چلے گا یہ دیش تو ہے رام کا رامن کا نہیں ہے یہ دیش محبت کے اصولوں سے چلے گا یہ دیش تو ہے رامن کا یہ دیش تو ہے رامن کا رامن کا نہیں ہے یہ دیش محبت کے اصولوں سے چلے گا یہ دیش محبت کے اصولوں سے چلے گا جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستان کے ان نوجوانوں تک یہ شیر پہچا رہا ہوں گے جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستان کے یہ اپنا دین کہتا ہے یہی ایمان کہتا ہے اور جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم تیار رہتے ہیں وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم جہاں رہنا محافظ جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستان یہ اپنا دین کہتا ہے یہی ایمان کہتا ہے جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم تیار رہتے ہیں وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے دو تین شیر یاد آگے وہ سن لیجئے پھر آگے اگر آپ چاہیں گے تو شیر سناؤں گا تخت پر ہے جانماز اور رہل پر قرآن ہے تخت پر ہے جانماز اور رہل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے سو رہا ہوں کہ تخت پر ہے جانماز اردو سیکھو بیٹا اردو سیکھو مقرر بولو دوریاں نہیں یہ تحزیب نہیں ہے دوریاں کیا ہوتا ہے اردو کی محفل میں بیٹھے ہو اردو بولو مقرر بولو مقرر یہ مت بولنا یہاں سے مت بولنا تالو سے بولنا مقرر وطن پر جان دینے کے لیے جہاں رہنا محافظ بن کے رہنا تم گلستان کے یہ اپنا دین کہتا ہے یہی ایمان کہتا ہے جبھی تو دیش پہ مرنے کو ہم تیار رہتے ہیں وطن پر جان دینے کے لیے قرآن کہتا ہے وطن پر جان دینے کے لیے کلیک جھوٹ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اور شیر کی تہ تک پہنچ رہے ہیں جہاں سے جو سوچ کر شیر کہا گیا ہے آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں تو اس لئے سننے میں اچھا لگ رہا ہے کلیک جھوٹ اچھا ہاں وہ ابھی پورا نیوہ تخت پر ہے جان نماز اور رہل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے ایک شیر سنا رہا ہوں آپ کی عدالت میں جو میری زندگی کا اہم شیر ہے یہ دیکھئے گا صرف احساس ندامت میں نے پوری زندگی میں اگر دو تین شیر کہے ہیں تو ان میں سے ایک شیر ہے تخت پر ہے جان نماز اور رہل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے آپ نے واپس کیا مجھے صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے یہ وفاد تخت پر ہے جا نماز اور رہل پر قرآن ہے ایک غزل کے تین چار شعر اور بتا ہوں کہ دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے مسلح پر جو اپنی زندگانی کار دیتا ہے دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے مسلح پر جو اپنی زندگانی کار دیتا ہے غرور اس واسطے کرتے نہیں ہم اپنی طاقت پر غرور اس واسطے کرتے نہیں ہم اپنی طاقت پر ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کار دیتا ہے ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کار دیتا ہے بہت اچھے شیر سنا رہا ہوں تھوڑی سے توجہ آپ یہ کم ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کار دیتا ہے کہاں معصوم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باپ کہاں معصوم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باپ وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے کہاں معصوم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باپ کہاں معصوم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باپ وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے اور بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے کبھی اپنے کناروں کو بھی کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے اور ایک شیر اور ایک مطلع اور سن لیں یہ شیر آپ سن لیں گے تو بڑھ جائے لیکن شیر اچھا ہے اگر آپ سن لیں تو اچھا ہے مطلعہ تو خیر سادہ سا ہے اس کے بعد جو شیر آرہا ہے اس کا کینڈا سمجھ لیجی لہجہ سمجھ لیجی ہم ان کی جفا کو جفا مانتے ہیں ہم ان کی جفا کو جفا مانتے ہیں وہ مانے برا گر برا مانتے ہیں وہ مانے برا گر برا مانتے ہیں اب یہ شیر سمجھ لینا کہ دیئے ہم نے روشن کیے ہیں چھتوں پر دیئے ہم نے روشن کیے ہیں چھتوں پر وہ آئیں جو خود کو ہوا مانتے ہیں اور وہی سب سے چھوٹے ہیں میری نظر میں وہی سب سے چھوٹے ہیں میری نظر میں جو اپنے کو سب سے بڑا مانتے ہیں وہی سب سے چھوٹے ہیں میری نظر میں جو اپنے کو سب سے بڑا مانتے ہیں وہی سب سے چھوٹے ہیں میری نظر میں جو اپنے کو سب سے بڑا مانتے ہیں جو اپنے کو سب سے بڑا مانتے ہیں ہوئے ہیں جو اپنے کو سب سے بڑا مانتے ہیں یہ شیر بھی تہہ تک پہنچ جائیے تو میری محنت وصول ہو جائے گی کہ ہوئے ہیں وہ برباد ہم سے زیادہ ہوئے ہیں وہ برباد ہم سے زیادہ کہ جو لوگ ان کو خدا مانتے ہیں بہت ابھی نہیں ابھی نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے آپ کا حکم ہے تو میں ایک نظم کے کوئی شعر سنا دیتا ہوں ایک بچے میں ایک فرمائش کی تھی ایک پرانی غدل کی تو ایک دو تین شعر سنا دوں اس کے بعد میں وہ نظم ایک نئی نظم ہے تعدہ تہین نظم وہ سنا دوں گا وہ غدل سن لیجئے کیوں بچے کا دل ٹوڑی آئے وہ غدل یہ ہے کہ چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے اب یہاں تے شعر سن لیجئے گا جی لگا کے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے ترہ دل لگا کے سن لے بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے مہلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام مہلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو ادھر ایک منہ نظم کہی ہے وہ وقار صاحب کا حکم ہے تو وہ نظم سنایتا ہوں نئی نظم ہے دیکھ کے پڑھوں گا میرا ساتھ آپ دے دیجئے گا تو آپ کا شکریہ آپ بکرم ہوگا ساتھ دے دیجئے گا میرا ساتھ چلیے گا نظم کا عنوان ہے قرآن کی آواز یہاں پر اگر چھو جائے تو اپنے ہاتھوں کو روکیے گا عبداء ضرور دیجئے گا نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں ہوں قرآن مجھے ذہن میں رکھنا تھا تمہیں میں ہوں قرآن مجھے ذہن میں رکھنا تھا تمہیں میری آیت میرا مفہوم سمجھنا تھا تمہیں میں ہوں قرآن مجھے ذہن میں رکھنا تھا تمہیں میری آیت میرا مفہوم سمجھنا تھا تمہیں حل مجی میں ہے زبانے کی ہر ایک مشکل کا نور ایما بھی مجی میں ہے سبھی کے دل کا ہے یہ افسوس کہ مجھ کو نہ مسلمہ سمجھا دوسروں نے میری تحریر کو احساس سمجھا جس نے سمجھا مجھے وہ صاحب کردار ہوا سر پہ لے کر جو چلا مجھ کو وہ سردار ہوا میری آیت میں جس شخص میں بھی کام کیا اس نے دنیا ترقی میں بڑا نعم کیا میری آیت سے بلندی کا نشہ جیت لیا مجھ کو جس نے بھی پڑھا اس نے جہاں جیت لیا خود کو محفوظ اگر رکھنا ہے شیطانوں سے خود کو محفوظ اگر رکھنا ہے شیطانوں سے لاؤ باہر مجھے رشمی جزدانوں سے لاؤ باہر مجھے اب ریشمی جزدانوں سے تم نے گھر میں مجھے رکھا ہے کہ برکت ہوگی نور اترے گا درو بام پہ رحمت ہوگی ارے مجھ کو پڑھ کر رہے آسان پہ بڑھ سکتے ہو اب مجھے اپنی زبانوں میں بھی پڑھ سکتے ہو جو زبا بھی لگے پیاری مجھے اس میں پڑھ لو یا زبا جو ہے تمہاری مجھے اس میں پڑھ لو اس زبا میں پڑھو مجھ کو جو سمجھ میں آئے یا پڑھو مجھ کو کہ پڑھتے ہی نشاچ آ جائے تم ابھی منزل مقصود میں جا سکتے ہو مجھ میں کھو جاؤ تو اللہ کو پا سکتے ہو تم ابھی منزل مقصود کے چودری وقار صاحب کا حکم ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ دوں آپ کبھی آپ کی اجازت ہے اسی محبت سن لیے گا جیسے نہ تھا خود کو محفوظ اگر رکھنا ہے شیطانوں سے لاؤ باہر مجھے اب ریشمی جزدانوں سے تم نے گھر میں مجھے رکھا ہے کہ برکت ہوگی نور اترے گا درو بام پہ رحمت ہوگی ارے مجھ کو پڑھ کر رہے آسان پہ بڑھ سکتے ہو اب مجھے اپنی زبانوں میں بھی پڑھ سکتے ہو جو زبا بھی لگے پیاری مجھے اس میں پڑھ لو یا زبا جو ہے تمہاری مجھے اس میں پڑھ لو اس زبا میں پڑھو مجھ کو جو سمجھ میں آئے یوں پڑھو مجھ کو اگر پڑھتے ہی نشاچھا جائے تم ابھی منزل مقصود پہ جا سکتے ہو مجھ میں کھو جاؤ تو اللہ کو پاس آگے تم ابھی منزل مقصود پہ تم ابھی منزل مقصود پہ نظم ختم ہو رہی ہے ایک منٹ کی بھی نظم نہیں رہی تیس چالیس سیکنڈ کی نظمیں محبت در سن لیجئے گا اور محبت سے ہمیں بدا کیجئے گا رسط کیجئے گا مجھ میں کھو جاؤ تو اللہ کو پاسکتے ہو مجھ کو سمجھو کہ ترقی کہیں زینے مجھ میں مجھ کو سمجھو کہ ترقی کہیں زینے مجھ میں سب کے ناموں کہیں موجود نگینے مجھ میں مجھ کو سمجھو کہ ترقی کہیں زینے مجھ میں سب کے ناموں کہیں موجود نگینے مجھ میں میری آیات کے مفہوم کو جو سمجھے گا کامیابی کی بلندی پہ وہی پہنچے گا میں کہ قرآن ہوں قرآن ہوں گلدان نہیں میں گھروں کے لیے آرائشی سامان نہیں حکم ربی ہے کہ اب تین نگاہوں میں رہوں اور میں حافظ قرآن کے سینوں میں رہوں تم نے لیکن مجھے طاقوں میں سجا رکھا ہے تم نے لیکن مجھے طاقوں میں سجا رکھا ہے جا چمکتے ہوئے پردوں میں چھپا رکھا ہے ارے روح میں رکھو مجھے روح کو میں کہوں گا میں یہیں پر نہیں محشر میں بھی کام آؤں بھائی زندہ بات جا ایک بڑے شاعر نے بڑے شاعر نے بڑی شاعری سنائی ہے بڑے پڑھا رہے ہوں بھائی زندہ بڑے جو ڑے جو ہرے سناؤں جو ہرے سناؤں عرب کے سینوں کا ہو سناؤں باہ دیکھئے ذرا مجھے دیکھ رہنے دیجئے عرب کے شہنشاہوں سے خطاب نظم ہے بھی کہ نہیں ہے اگر وہ ہوگی تو ضرور آپ کو سناؤں گا ورنہ وہ اپنی مرضی سے سنا دیا اپنی مرضی سے کوئی دوسری سنا دیا کیا کرو سانے نہ ہو تو اپنی مرضی سے سنا دے ہاں وہ نظم حیل سنی آپ جتنے شیر اس پہ لکھے ہیں وہ اتنی سنا دیتا ہوں اب فقط شور بچانے سے نہیں کچھ ہوگا اس نظم کا عنوان شہنشاہوں سے خطاب اب کون شہنشاہ ہیں کیا ہیں یہ آپ سب سمجھیں اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو اہلِ ایمہ ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو غازہ کے بعد تمہیں لوگ نشانے پر ہو تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو غازہ کے بعد تمہیں لوگ نشانے پر ہو سارے غم سارے گلے شکے بھلا کر اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس کی مٹا کر اٹھو اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤگے خوشکو پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے اپنے خوشکو پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے خوشکو پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو اپنے اصلاف کی تاریخ الٹ کر دیکھو اپنے اصلاف کی تاریخ اُلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے تم کے دریاؤں کا رخ مور دیا کرتے تھے درِ خیبر کو اکھالا تو تمہیں یاد نہیں تم نے باطل کو پچھالا تو تمہیں یاد نہیں کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے امن و انصاف کے غنچوں کو کھلانے کے لیے ہرتے رہتے تھے شب و روز بے باروں میں زندگی کٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں باہ باہ یاد نہیں زندگی کٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے ایش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے ایش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے امن عالم کے امیر ظلم کی بدلی چھائی خواب سے جاگو یہ بغداد سے آواز آئی تھنڈے کمرے ہسی محلوں سے نکل کر آؤ پھر سے تتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ اپنے قدموں پہ زبانے کو جھکانا ہے تمہیں نام ہر دشمن ایمہ کا مٹانا ہے تمہیں لے کے اسلام کے لشکر کی ہر خوبی اٹھو اپنے سینے میں لیے جذبہ ایوبی اٹھو راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو تاز تھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو بھائی کیا کہنے بھائی